موسیقی 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 اور رمضان مبارک کے اندر جو ہے روزہ دار جو ہے روزہ افتار کروائی جاتی ہے اسی طرح ہمارے جو پیس ان ڈائیورسٹی ہمارے انٹر فیتھ کی جو ٹیم ہے شہور فاؤنڈیشن کی اس جانے ان کی طرف سے آج جو ہے افتاری کا اتمام کیا گیا ہے اور یہ بہت مضبط ایک جو ہے ایک عمل ہے اس کے اندر تمام مذہب کے لوگ بھی کٹے ہوں گے اور ہم جو ہے روزہ افتار کریں گے ہماری میڈیا کا عوامی آواز کا دل کی گہرائیو سے شکریہ دا کرتا ہوں ہر جگہ ہر پیٹ فارم پہ میں دیکھتا ہوں ہماری آواز کو جو ہے یعنی دنیا تک پہنچائے جاتا ہے میں آپ تمام میڈیا کو کھرائی جے کیسیم پیش کرتا ہوں اور دل کی گہرائیو سے میں شہور فاؤنڈیشن کو میں مبارک بات دیتا ہوں جو ہر جگہ ہر ورفن ورفن جو ہے ہر دیوز جو ہے یعنی کدھر نہ کدھر جو ہے یعنی اپنی جو ہے یعنی شہور کا جو ہے پرچار جو ہے پھیلاتی بھی نظر آتی ہے میرا نام سردار عمر سنگھ چیئرمن پاکستان خالصہ سکھ کونسر سے میرا تعلق انٹرفیت ہارمونی سے میرا جو ہے یعنی تعلق میں بیس سے پچیس سال سے انٹرفیت ہارمونی کے اوپر میں کام کر رہا ہوں اور شہور کے ساتھ بھی میں جڑا وہا ہوں شہور نے ہمیں جہاں یاد کیا ہے ہم شہور کے ساتھ مل کے ہم نے اپنی جو ہے یعنی باتوں کو جو ہے یعنی لوگوں تک جو ہے میسیج پرچایا ہے میں سمجھتا ہوں شہور ایک ایسا ادارہ ہے جو لوگ نے صرف کراچی میں نہیں پورے پاکستان میں جو ہے شہور نے جو ہے وہ کر دکھایا واقعے میں شہور کا جو میسیج تھا انسانیت کو فروغ دینا جو ہے یعنی یہ شہور کا میسیج تھا اور شہور نے جو ہے بہت جگہ جو ہے امام بارگاہوں میں مسجدوں میں چرچوں میں گردواروں میں مندروں میں شہور نے جو ہے یعنی اپنی اپنی جو ہے یعنی ایونٹ شہور نے کیے ہے اور شہوری جو ہے ایک ایسا یعنی ایک فانڈر ہے جو شہور نے جو ہے یعنی ہر جگہ ہر وقت جو ہے یعنی قوم کی آواز کو جو ہے یعنی فرض ہے کہ اپنے جتنے بھی سوسائیٹی کے اندر ایشیو چلتے ہیں ایک دوسری کے نفرت پھلانا اس کو کم کرنے کے لیے ہم جو کام کیا انٹر فیت کے اوپر تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسری کی جو محبت ہے اس کو پیغام لے کے آئے وہ کس طرح لے کے آتے ہیں ہم ایک انٹر فیتھ ہرمونی ڈرائیو رکھا تھا اس میں رمضان ڈرائیو افتار ہو گئی اس کے طرح ہم ڈیفرنٹ ریلیجیس کے پیپل بلائیں گے مسلم کے ہوں گے اور ہندو کمیونیٹی کے ہوں گے جتنے بھی منورٹی ہے سب کے ریلیجیس کو بلا گئی ہم ایک تار رکھیے جس میں ہم ایک دوسری کوئی محبتیں وانڈیں گے مبارک بات کہنا ہے شاملہ دیکھیں ماشاء اللہ ایک کمیونیٹی جو کہ ڈیفرنٹ کاس کو سارے چوپ جی بھی سارے چوپ جی بھی کلیٹ فارم پر کٹھا کرنا جو یہ سب سے کچھ کوشش ہے اس کا مہین ہے جو بابرسیت مہین ہے اس کمیونیٹی میں یہ جو خرات ہوگا جاتے ہیں جو خرابنٹ کسیت ہیں اور اس حالات میں ہر خرابنٹ کسیت کو رکھتا ہے میں نے کہا ہوں یہ اپریشیش ہے اسمیتہ ایک یہ جنسے مجھے ہیں اور ہر خرابنٹ کسیت لوگوں کو خرابنٹ کسیت سے موجود ہیں ہم نے اس کے نام کو انہوں نے خیالایا ہے کہ ہم نے امد بلانا ہے ہم نے خیالایا ہے جو خرابنٹ کسیت ایک جگہ یک جہ ہوکے ایک دوسرے سے محبت کی انٹرفیٹ پیس ان ہارمونی انٹرفیٹ افتار اور پیس ان ہارمونی جس میں یہ کہ ہمیں ڈیفرنٹ 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 ایک بات ہم کہتے ہیں کہ کسی خاص کیمیونٹی کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے پاکستان میں تو ایسا بلکل نہیں ہے مسائل سب کے لیے ہیں لیکن اس ماحول میں یہ جو تلخ ماحول چل رہا ہے اس میں اتنا اچھا سا چھوٹا سا پروگرام کرنا یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کو ایسے ہی قائم دائم رہنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے ایسے پروگرام ہونے چاہیے تاکہ ہم آپس میں بیٹھیں اور ہمیں پتا چلے کہ ہمارے مسئلے کیا ہیں اور ہم انہیں حل کیسے کر سکتے ہیں یوت فار ہمینیٹی شعور فانڈیشن کا ایک ایسا نیٹورک ہے جس میں ہم نوجوانوں کو امن رویداری سے مطالق مختلف ٹریننگ کے ذریعے اتنا ان کو چاہتے ہیں کہ وہ مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں بات کریں کیونکہ یہ ایک سندھ کی پہچانتی یہ ہمارے پورے پاکستان کی پہچان ہے آج کا انٹرفیٹ افطار کرانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ ایک ٹیبل پہ بیٹھیں ایک ٹیبل پہ بیٹھنے کے بعد ڈسکس کر سکیں کہ آیا کہ ہمارے اندر جو خامیہ رہ گئی ہیں ان کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے جب ہم ڈسکشن کریں گے جب ہم ایک دوسری سے بات چیت کریں گے ایک دوسری کے ساتھ ملاقات کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے اندر جو مس انڈرسٹرینڈنگز کیریئٹ کی گئی ہیں جو ایک ایسے مختلف قوتوں کی وجہ سے ہمیں ایسی معلومات پہنچی جو کہ شاید صحیح نہیں تھی جو شاید سندھ کا وہ حقیقی چہرہ نہیں تھا اس مسک چہرے کو ختم کرنے کے لیے اس نشست کا ہم نے ایک رکھی ہے تاکہ عوام تک ہم ایک مختلف اور خوبصورت پاکستان کی پیشن روزہ ہے اور رمضان کے مہینے میں یہ جو شہور فانڈیشن ہے جس میں تقریباً یوتھ ہے اور وہ یوتھ ہے جو مکس ہے جس میں ہر مذہب کے لوگ ہیں اور یہ امن اور یہ پیس ہمارے ملک میں پھیلانا چاہتے ہیں خاص کر کے سندھ میں یہ سب یہاں کے نوجوان ہیں لیکن یہ پورے ملک کے لیے ان کا پیغام ہے یہ جو شہور فانڈیشن ہے جس میں سب نوجوان کٹھے ہوئے آج انہوں نے افتاری بھی رکھی ہے سب لوگوں کو کٹھا کیا ہے اور بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم امن والے لوگ ہیں جو سندھ میں رہتے ہیں وہ تو بالکل امن پسند لوگ ہیں امن والے ہیں صوفی ہیں اور صوفی جو ایک وہ سندھ کا مذہب تو نہیں ایک مسلمانی ہیں ہم لوگ لیکن اس صوفی جو ایک ہمارے پیغام ہے اس میں میں جھوک شریف کا طالب ہوں تو وہاں ہزاروں کی تعداد میں ہندو بھی طالب ہیں جو ذکر مجھے ملتا ہے وہ ہندووں کو بھی وہی ذکر ملتا ہے وہ بھی اللہ اللہ کرتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ امن کی نگری ہے جو یہ شہور فانڈیشن والے یاد دلانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو لڑائی جھگڑا کرتے ہیں ان کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ امن کی نگری ہے یہاں پر پیس امن کے ساتھ چلنا ہے مجھے 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 اور بیسی کے لئے جو آپ دیکھ رہے ہیں انٹرپیت افتار کا تو اس کو انعقاد کرنے میں جو ان کی سبورٹیو پارٹنرز ہیں شہور فانڈیشن اور ایتھوار امنیٹی تو بیسی کے لئے اس کو انعقاد کرنے کا مقصد یہ ہی تھا کہ جو ہمارے بیچ میں ڈیفرنسز ہیں ان کو ختم کیا جائے سارے لوگ ایک جیسے ہیں ہم لوگ ایک ہی ہے کون بھی ہمارے ایکی ہے تو کیوں نہیں ہم مل کے بات کر سکتے ہندو ہو سکھ ہو کوئی بھی ہو کسی کمیونیٹی سے ہو ہم لوگ انسان ہیں ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں امن کا پیغام دے سکتے ہیں ایک ہو کے پاکستان کو ڈیولپ کر سکتے ہیں اور یہی اسی کو جاگر کرنے کے لئے ہم نے یہ انٹرپیت افتار کا اندھیرو سے لڑائی کا یہی ایک احسن طریقہ ہے کہ تمہاری دسترس میں جو دیا ہو اسے جلا دینا اسے پریجولیت کر دینا ہندے میں کہتے ہیں اسے جلا دینا تو انسان وہی کچھ کر سکتا ہے جو اس کے بس میں ہوتا ہے شعور فاؤنڈیشن اسلام آباد کراچی جتنے بھی اس کے سیکٹر پر پاکستان میں امن کو فروغ دینے میں بین المذاہب کو تمام مذاہب کو انٹریک کرنے میں اور تمام سماش کو جوڑنے میں پاکستان میں محبت بھاٹنے میں امن فاؤنڈیشن کا شعور فاؤنڈیشن کا بہت بڑا کردار ہیں اور اس کے لئے میں پروفیسر منوس چوہان خراج تیسین پیش کرنا چاہوں گا اور اس موقع پر پاکستان کے لئے دعا بھی کرنا چاہوں گا کہ خدا کرے میرے عرض پاک پر اتریں وہ فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو یہاں پر جو پھول کھلیں وہ کھلتا رہیں صدیوں یہاں پر قضاء کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو اور خدا کرے میرے ہر ہم وطن کے لئے حیات جرم نہ ہو زندگی بھوال نہ ہو آمین اور میری یہی دعا ہے کہ کامیابی کی طرف امن کی طرف جو انہوں نے یہ جو عبدیش پھیلائے جو یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں اس میں وہ کامیاب وکام رہے ہیں مزید خبرن آئیں تفصیلات لائے مزید کئے ہو اسانجی ویب سائٹ www.اوامینیوز ڈ.com آئیں تفصیلات رہو آوامینیوز ڈ.